رامیشورم ٹرین یاترہ کے دوران جب سمندر میں آیا توفان اس کے بعد مہادیو کا ایسا چمتکار ہوا کہ دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹی کھڑے ہو جائیں گے مہادیو کے گرپا ان کے چمتکار ہر کوئی محسوس نہیں کر باتا لیکن جب ان کا کوئی بھکت مہادیو کے گرپا اور ان کے چمتکاروں کو محسوس کرتا ہے تب وہاں ایک انوخہ ہی انبہو ہوتا ہے کئی بار شردہلوں مہادیو سے ملنے کی آس تو لگاتے ہیں لیکن ان کی کام انہیں مہادیو سے دور کر دیتے ہیں جیسے مان لیجیے یادی کوئی ویکتی کو کسی کی جان لینا پسند ہے پر وہ مہادیو کا بھکتی بھی ہے تو ایسے میں مہادیو اس ویکتی پر اپنی گرپا نہیں برسائیں گے پرانتو کئی سارے ایسے قصے بھی ہیں کہ مہادیو کی شرن میں جاتے ہی برے سے برا ویکتی بھی اپنے برے کام چھوڑ کر ایک اچھا ویکتی بن جاتا ہے آج کی گھٹنا بھی کچھ اسی پرکار کی ہے لیکن اس سے پہ لیجیے آپ مہادیو کے سچے بھکتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ہر ہر مہادیو ضرور لکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کی گھٹنا ہے بیہار کے پٹنا شہر میں رہنے والے ایک بہوبلی ویکتی پرطاپ مشرا کی پرطاپ مشرا راجنیتی میں قریباً پچھلے پندرہ سالوں سے اور مہادیو کے بھکت بھی تھے اب آپ سب کو پتا ہی ہے کہ راجنیتی کتنی خطرناک اور کتنی بھیانک ہوتی ہے جتنا سرل اور دلچسپ راجنیتی باہر سے دکھائی دیتی ہے اندر سے اتنی ہی کھوکلی ہوتی ہے پرطاپ مشرا کے گھر میں ان کی بیوی اور ان کے بچے تھے جنہیں پرطاپ مشرا کا راجنیتی کرنا جرہ بھی پسند نہیں تھا ان کی پتنی اکثر ان سے راجنیتی چھوڑنے کی بات کہتی لیکن پرطاپ مشرا نے کبھی بھی نہ اپنے بچوں کی مانی اور نہ ہی ماں باپ کی اور نہ ہی بیوی کی بات مانی پرطاپ مشرا پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے جلی کا مکھ ادھکش بننے کا سپنا دیکھ رہا تھا اور اس کے لیے نہ جانے انہوں نے کتنی ہی لاشیں بچھائی تھی جو کوئی بھی پرطاپ مشرا کے سپنے کی بیچ جاتا وہ اسے جندہ نہیں چھوڑتے پرطاپ مشرا کی بیٹی کافی ہونہار تھی اور اس نے محنت کر اپنے جلے میں ایس جی ایم کی نوکری لے لی تھی پرطاپ مشرا کو اس بات کی بھنک نہ تھی کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے پریوار اور اپنے بچوں پر دھیان نہیں دیتے تھے ان کا دھیان کیول مکھ ادھکش کی کرسی پر تھا ان کے جلے میں چناؤ ختم ہوا اور اس بار پرطاپ مشرا جیت بھی گئے اب دو دن کے بعد مکھ ادھکش پت کے لیے ایک سپت شمارو کا آئوجن کیا گیا لیکن تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی کوئی کاغت صحیح نہیں ہے جس کی وجہ سے ادھکش پت خطرے میں آ گیا تھا پرطاپ مشرا نے اپنے لوگوں کو آدیش دیا کہ جو بھی شرکاری افسر میرے اس کام میں بادہ بن رہا ہے اسے ختم کر دو اور ان کے آدمیوں نے ٹھیک وحی کیا پرطاپ مشرا اب بینہ کسی روک ٹوک اپنے جلہ کے مکھ ادھکش پت کے لیے سپت گرہنڈ کر چکے تھے اور وہے خوشی سے مٹھائی لے کر اپنے گھر پہنچے ان کا سپنا پورا ہو چکا تھا جب پرطاپ مشرا اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے آنگن میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور سبھی لوگ چاروں طرف سے بیٹھ کر لاش کو لے جانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے نزدیک جا کر انہوں نے دیکھ تو وہاں ان کی بڑی بیٹی تھی بیٹی کی حالت دے کر پرطاپ مشرا گھٹنوں کے بل گر گئے اور خوب روئے انہوں نے اپنی پتنی سے پوچھا کیا کھر اس کی موت کیسے ہوئی اس کی پتنی نے بتایا کہ یہ تو دفتر میں کام کر رہی تھی اس نے ایک بھستر چارہ اور باہوبلی وقتی کو ہمارے جیلا کی ستہ سوالنے سے روک دیا تھا پر پھر اس مکار آدمی کے لوگوں نے آ کر اسے مار دیا یہ بات سن کر پرطاپ مشرا کے پیرو تلے جمین کھی سک گئی اب وہ کس مو سے بتاتے ہیں کہ وہاں مکار آدمی کوئی اور نہیں اس کی بیٹی کا پیتا ہی تھا اس دن کے بعد سے پرطاپ مشرا نے سب کچھ چھوڑ دیا راجنیتی بھی چھوڑ دی وہ اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار خود کو ماننے لگے سالوں بیٹ گئے لیکن پرطاپ مشرا کے سر سے اپنی بیٹی کی موت کا پاپ نہیں اتر پا رہا تھا انہوں نے اس وشے میں نہ اپنے گھر میں کسی کو کہا اور نہ ہی باہر کسی کو بھی معلوم تھا اندر ہی اندر پرطاپ مشرا گھٹ رہے تھے پرطاپ مشرا مہادیو کو بہت مانتے تھے ان کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے تیع کیا کہ وہ مہادیو کے درشن کے لیے ان کے ہر ایک مندل میں جائیں گے اور اپنی گلتیوں کی معافی مانگیں گے شاید مہادیو اور ان کی بیٹی انہیں معاف کر دیں یاترا کی شروعات رامیشورم سے کی ٹرین سے رامیشورم جاتے وقت رامیشورم میں بہنکر بارش ہوئی پرطاپ مشرا کی ٹرین لگ بھگ رامیشورم پہنچنے ہی والی تھی اس کے پہلے سمودر سے بجرتے وقت اتنا بہنکر توفان شمودر میں آیا کہ اس توفان نے پورے ٹرین کو سمودر کی گہرائی میں اٹھا فے گا کسی طرح سے ریسکیو ٹیم کے دورہ یاتریوں کو بچا لیا گیا لیکن پرطاپ مشرا کا کوئی اتا پتا نہیں تھا پرطاپ مشرا سمودر کی گہرائی میں تڑپ رہے تھے لیکن وہ اپنی جان بچانے میں اسمرت رہے تب ہی ایک ناوک اس بہنکر توفان میں پرطاپ مشرا کے پاس آنے لگا ناوک نے دھیدے سے سمودر کی گہرائی میں جا کر پرطاپ مشرا کو بچا لیا پرطاپ مشرا کا کہنا ہے کہ اتنی توفان میں اپنی جان کی پرواہ کیے بنا کسی کی جان بچانا ایسا کیول مہادیو ہی کر سکتے ہیں کیونکہ مہادیو بھی چاہتے تھے کہ پرطاپ اپنے گناہوں کا پچھتا پرطاپ مشرا جندہ تو لوٹ آئے لیکن ان کا گھر بار سمپتی سب ان سے چھن گیا اور تطاپ مشرا اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر وہ ہی رامشرو میں بس گئے اور مہادیو کی خوچ کے لیے تپسیا کرنے لگے دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مدھولے گا ہر ہر مہادیو